گھر اپنا ہے یا کرائے کا پیسے کتنے کمارے ہیں گورنمنٹ جوب ہے سی ایس ایس کر چکا ہے بچہ بات اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو یہ کون ہے یہ جن ہے کون سے باپ کے سر میں جن گسا رہا ہے کہ سی ایس ایس کر لی کیوں کیونکہ اس کو وہ پولیس ہاں پرمنٹ جوب ہے وہ نکال لے سکتا ہے ہاں ہاں نہیں نہیں اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ دماغی ہے گورنمنٹ کی اپنی دو نمبری پوری کرائے کا اپنے دماغ سے نا میں نے آپ سے کہا نا تجربے سے بتا رہا ہوں اللہ اپنا فوجیہ کیلہ نہیں چھوڑتے اور میں نہیں میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالی نے ان کو کنیکشن دی ہے اللہ تعالی نے ان کو تقویت دی ہے اور طاقت دی ہے اور میں تو کیا تو ہم مصیبتیں آئیں ہم تو ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں ایسے رب کے پجاری ہیں ہم کہ جو دنیا میں مصیبتیں دیتا ہے جب اس کو پیار آتا ہے ہم پر یہ یاد رکھے گا کسی مصیبت سے نہیں درنا اسلام علیکم حمدیر وزرات اس وجہ سے ہیں میرے استاد بھی ہیں دوزر چھے میں جب میں نے اپنا پروفیشنل کریئر سٹارٹ کیا تو پہلی دفعہ ٹیلین اور میں مجھے انہی سے ہی ٹریننگ میری ایتھیکل بہیوئر کے اوپر ان کی وہ ٹریننگ تھی آج بھی مجھے وہ یاد ہے کہ ان کی اس ٹریننگ سے آغاز ہوا تھا میرے پروفیشنل کریئر کا موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں لیکن بہت سارے لوگ ان کے نام کے آگے لکھتے بھی ہیں پبلک سپیکر بھی ہیں سورس کورٹ کے سی او بھی ہیں جی میں بات کر رہا ہوں ساہل عدین صاحب کی سلام علیکم ساہل بھئی سلام علیکم ساہل بھئی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے it's an honor for me کہ میرا استاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں it's my pleasure اور انشاءاللہ ایک healthy discussion ہوگی سر انشاءاللہ اب آپ اسلامباد سے آرین ڈریکلی جا صحیح ہو گیا personal life is not up for discussion because اس سے ہوتا کہ people start to emulate this it's a regular life no nothing special in my life absolutely nothing ٹھیک ہوگا اور زیادہ time آپ کا بیسنے گز رہا ہے yeah mix ہے ایسا نہیں کہ زیادہ پر جہا بہت شکریہ اس کا افکت زیادہ اس لیے ہے کیونکہ علم پہ تعلیم پہ حصل کی اور اس آسا آسا جو ہے وہاں پہ انہیں اس سٹیج پہ پکڑاواتا اس سٹیج پہ شاید اثر زیادہ آتا ہے دباہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں اپنے میں ہی سنسل کی بلکل ٹھیک ہو گیا نہیں ایدر سے بھی لیں ہیں میرے ساتھ ساتھ ایدر بھی ہیں آزواللہ آہ نہیں وہ تو دیفنیٹلی ظاہر ہے بعد میں آپ پہ شیفٹ ہوئے لیکن شروع کا آپ کا جو میرا بشمنت سے ظاہر ہے میں ڈھائی سال کا سر باہر جانا پڑا تھا ٹھیک ہے مگر میرا بہت تعلیم ایدر بھی ہوئی ہے بہت زیادہ صحیح بچپن میرا امریکہ میں بچپن میرا ٹھیک ہے تو آپ کی ایک نارمل جس طرح بچے کی ریگولر لائف ہوتی ہے ویسی تھے یہ شروع سے ہی کوئی انٹلیکچل لیول آپ کا کافی ہائے تھا تھوڑا سا تو ڈیفرنڈ ہوگا کیونکہ ابھی تک میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پاڈکارز کی ہے زیادہ تر لوگ جو اپنی لائف میں آگے نکلتے ہیں یا پہنچتے ہیں وہ بچپن سے کچھ نہ کچھ ان میں سپاک ہوتا ہے تو آپ میں بھی تھا کچھ ایسا مفروضہ یہ ہوگا کہ میں کوئی آگے نکل گیا ہوں نہیں نہیں الحمدللہ آپ نے جو نام کمایا ہے جو آپ کر رہے ہیں اس بارے میں نہ چھوڑیں باہر نہیں کرتے انٹلیکچولیزم کسی بچے میں ڈالنا ہو تو میرے ساتھ اللہ کے احسان یہ ہے کہ میرے جو دادہ حضور کے اببا جی ہیں پڑ دادہ میرے وہ بھی ریناؤنڈ سکالر ہیں رائٹر ہیں میرے دادہ بھی میرے نانا بھی مور دن 300 بکس اکیمولیٹیوی دونوں نے لکھی ہوئی ہیں اور دونوں انتہائی سپیرچول لوگ ہیں میرے والد صاحب خود سات کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ تو it's a it's a very spiritual and literary family جو کہ تو یہ inspiration وہیں سے ہی آئی نہیں inspiration نہیں it's more of a culture گھر میں جب culture اس طرح کا ہو تو خود ہی بچے پھر اسی کلٹر میں یہ مقصد ہے lesson یہاں پہ ہے گھر میں اگر library بنا دیا آپ نے تو بچے بڑھا کو بڑھا بچے culture بچے نفیس بچے سلجھے ہوئے ہوں گے تعلیم اور علم کو اچھی طریقے سمجھتے ہوں گے لیکن ہمارے ہاتھ آئیل بھی ایک بڑا common سی جو ہے نا یہ جملہ بولا جاتا ہے جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں خاص طور پر ویسٹ کے اندر ان وہ بالکل ہی دین سے بھی دور دنیا سے بھی دور وہ جی بھی ان کی ایک life ہو جاتی ہے لیکن میں تو اس پہ personally disagree کرتا ہوں آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے دین جو ہے نا جو اصل میں لفظ دین ہے اس سے تو دنیا ہی دور ہے especially پاکستان تو بہت دور ہے بالکل جو دین جس دین کو پاکستانیوں نے اپنایا ہے وہ تو امریکہ کا دین ہے تو امریکہ تو بڑے دین پر ہے سسٹم کہتے ہیں نا دین اصل میں سسٹم ہو گئے بالکل تو جو اسلام ہے اسلام سے دوری جگہ کو پر dependent نہیں ہوتی جو میرے ساتھ سا اللہ تعالیٰ نے جو عربین سکولرشپ امریکہ میں مجھے پروائیڈ کی پاکستان میں تو نہیں مل سکے اس کلیبر کا تو قریب بھی نہیں آئے کوئی ٹیک ہے تو یہ کہنا کہ دین سے دوری ہے تو مجھے پتا ہے پاکستانی جو کلچر میں دین کا لفظ ہے وہ ایسے ہی ڈراما ہی ہے کوئی کوئی وہ لفظ نہیں رٹی رٹائی کتاب بھی ہے نہیں نہیں مذہب کے لفظ کو دین سمجھتے ہیں وہ وہ ڈراما کر رہے ہیں دین کا نام لے کے اللہ تعالیٰ اس کو دین نہیں کہتے جس کو پاکستانی دین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو اس پولٹیکل انفرسٹرکچر کو دین کہتے ہیں جس میں اصول اللہ تعالیٰ کے ہوں اور حدود ذابطے قوانین میزان خود اللہ اس کا اصول سیٹ کرتے ہوں اس کو دین کہتے ہیں یہ پاکستان میں کونسا دین ہے وکٹورین لاہ کے اوپر بیٹھے ہیں ہم اس کو دین کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی جیتنا وکٹورین لاہ پہ اتنا وکٹوریا خود وکٹورین لاہ پہ نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایکلی وہ ایتیسٹ ہو گئے ہیں اپنی کنگ جیمز بائبل کو چھوڑ کے اپنی کتاب کو چھوڑ کے وہ 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 فری ٹھنکنگ میں جا رہے ہیں ہم لوگ میں نے وہ کہا نا وہ خود وکٹورین لاہ پہ نہیں ہم اتنے وکٹوریا کے پجاری ہیں کہ ہم نے پاکستان پینل کورڈ اور انڈین ایکٹ نہیں چھوڑا بھی تک اسی کو چاٹ رہے ہیں تو ہم اصل میں دین سے دور ہیں جو اسلام کا سسن نافذ کرتا ہے وہ دین کے اوپر ہوتا ہے اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کون ہے اس کا دوش کس کو دیا جائے اس چیز کا امی ابو کو بالک والی کا امی ابو کو طرح آج بالی ہی ہوتے ہیں تو امی ابو بنتے ہیں آج کا جو بچہ ہے ہمارا گھر سے تربیت نہیں ہو رہی اس کی یونیورسٹی میں جاتا ہے یونیورسٹی میں تربیت نہیں ہے جب وہ کسی مذہبی سکولر کی طرف دیکھتا ہے آگے نہیں چاہیں بس گھر پہ آج گھر کا ہی ہے آپ سامنے ہیں سارا کسور گھر کا ہی ہے آپ بتائیں میں آپ کے اممہ اور اببہ کے خلاف کونسی ایسی بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے یا ساوش کر سکتا ہوں یا دون امری کر سکتا ہوں جو چال چل سکتا ہوں جسے آپ ریاکشن نہ دیں ایسا کوئی بھی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے you are really well guarding your parental institute right now true so you are what your parents are so باقی کے کسی بھی معاملے میں میں کچھ بھی کروں گا آپ نظر انداز کر سکتے ہیں آپ کے اممہ اور آپ کے اببہ کے باہر میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا true true ایسا یہ ہے تو اس فورٹ میں پھر مسئلہ ہے باقی کے کام دواغنے بلکل ٹھیک پکڑے ہیں انہوں نے یہاں پہ کیوں دون امری کی so آپ کے یونیورسٹی کا استاد بھی آپ کے اممہ اور اببہ سے نہیں اٹھا سکتا تھا آپ کو میں بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں صحیح آپ کے بی بی بھی نہیں اٹھا سکتی کوششیں کرتی رہتی ہے بی بھی نہیں اٹھا سکتی آپ کے احباب بھی نہیں اٹھا سکتے دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے نہیں جو اس قلعے سے باہر نکال سکے آپ کو تو یہ کیسے ہم مان لے کے یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایسا کی نہیں یونیورسٹی کے پروفیسر آپ کے اببہ جی کے خلاف جاتا تو آپ کے پروفیسر یونیورسٹی بزل لیتے نیسی ہے وہ رائم کر رہا تھا اببہ اور پروفیسر ایک ہی دین کے ایک ہی سسٹم کے بجاری ہیں ایک ہی خواہش کے کہ یوں ایک ہی ویجن رکھتے ہیں ایک ہی خواہش رکھتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہو جائیں یا لڑکیاں زیادہ ہو جائیں بچے زیادہ ہو جائیں تو آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ خراب ہوا ہے یہ ہمارے گھر سے ہی ہوئے پہلے ہمیں اس کو فکس کرنا ہے بعد میں ہمیں معاشرے میں جو اس وقت پروبلمز چل رہی ہیں معاشرہ کیا ہے معاشرہ دیکھیں معاشرے کا یونٹ جو ہے نا وہ گھرانہ ہوتا ہے معاشرے کا یونٹ فرد نہیں ہوتا تو اگر آپ نے پانی کی بوتل لی ہے دھائی سو میلی لیٹر کی اس کو ٹھیک کرنا اس میں صفائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہوں یہ کتنا پانی ہے نا تو دھائی سو میلی لیٹر ہے نا تو جب آپ کو پیمانہ ہی نہیں پتا میجر ہی نہیں پتا تو آپ منیج کیسے کریں گے تو معاشرے کو منیج کرنا تو اس کی گھرانے کو دیکھتے ہو تو کیا کریں گے نا اممہ بابچہ کیا کریں اس کے لیے فالبی جو بربادی تو ہو چکی شادیاں روکیں اور پہلے لڑکوں اور لڑکیوں کو ٹرین کریں گے جو رشتے لیکھنے آتے ہیں نا تو وہ یہ چیزیں نہ آپ رہے ہیں اس کا انسٹرمنٹیشن بٹھ لیں آپ ٹھیک ہے کہ لڑکہ اگر شادی ٹرین یا لڑکی لڑکہ دونوں ماں باپ اگلے ویجن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ سوال انپلیمنٹیشن میں ڈالیں ورنہ اپنی لڑکیاں دینا پند کر دیں یہ تو لیکن ہم بہت آگے چلے گے ہم اس پر ڈیفنیٹلی ڈسکریشن کریں گے آگے نے پیچھے کہیں ہیں بچے نہیں ہوئے ابھی میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بچپن کی بات کر لیتے ہیں بچپن سے پہلے شادی ہوتی ہے نا بچہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے میں شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا صحیح ہے شادیاں روکیں ہیں ایسے بندوں کی جو کہ یہ کینسر کو صرف پھلا رہے ہیں لیکن آج کل کو تو میریٹی یہ بن گیا نا کہ کتنی فیکٹری ہیں کتنی گاڑییں ہیں جوب کیا ہے اس کے علاج بتا رہو نا ان پرانے والوں کو جو بیماری لگی تھی لگی تھی نئے بچے تو نہ پیدا کرنا بیمار ٹھیک ہے تو جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں تم نے موبائل سکرین دے دی کہ لے بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں موبائل دے دیا آپ کو میں ایک جزیرے پہ بھیجتا ہوں اس میں پانچ ہزار بندے ہیں پانچ ہزار عورتیں ہیں ٹھیک ہے اور آپ سے کہتا ہوں کہ ان میں خاص بیماری سب میں آ چکی ہے ٹھیک ہے آپ جزیرے کا لیڈرشپ آپ کے پاس گئی آپ میئر بن گئے ہیں سب سے پہلے انسٹریکشن کیا دیں گے صحیح سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ بھئی یہ بیماری کیا گیا حل نکالنے ہم نے نہیں سب سے پہلے کہیں گے حال تو نکالیں گے نکالیں گے کہ بھئی شاڑی کرنا بند کر دو ابھی اور بچے نہ پیدا کرنا جب تک کہ مماری درست نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہی کہیں گے نا ادھر ٹھیک ہے اور بچہ رہے گا کسور ہے لیس فکس بیفور یو پروڈیوز مور او یو یہی ہے اس کا علاج کی سب سے پہلے آنے والی نسل کو تو بچائیں ٹھیک ہے جب ایک کمرے میں آگ لگ جائے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آگ بچانے کی کوئی نہیں سب سے پہلے آپ چیزیں ہٹائیں گے کہ آگ اور نہ بڑھ جائے ٹھیک ہے یہ کومن سنس کی بات ہے سو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ شادیاں روکیں اور ڈیلے کریں شادیاں پہلے ان کی ٹرینی ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی کی لیکن ایک اور سکول آف تھوڈ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی بچوں کی آپ شادیاں اللہ لڑی لیٹ ہو رہی ہیں جلدی شادیاں کریں نکائز ہی بنائیں ممینین کے بچوں کی بات ہو رہی ہے ابو چال اور فیرونوں کی شادیاں بچک نہ ہی ہوں ہاں دیکھیں ماننا دیکھیں جب تک ہم اپنے بیڈ پروڈٹ کو بین نہیں نہ کریں گے لوگ ہمارے گوڈ پروڈٹ کو بھی بین کر دیں گے ہماری پی آئی اے چلتی ہے نا چلا ہے اس کو بین کرتے نا ہم دنیا کے سامنے ہم مثال دیتے نا کہ بھئی یہ فالٹی پروڈکٹ ہے دو نمبر پروڈکٹ ہے یہ سارے لوگ بھی دو نمبر ہیں جو پی آئی اے چلا رہے ہیں تو لوگ ہماری باقی کی ائرلائنز کی جو ہیں نا سٹینڈرز کو مان لیتے کہ ہاں ان کو پتا ہے سٹینڈرز کا بلکل اسی طریقے سے ہمیں جو آپ کا جو سوال ہے نا یہ سٹینڈرز جو ہیں نا یہ چینج کرنے پڑیں گے جب بھی آپ ایک لڑکے کو ان سٹینڈرز پر دیکھیں لڑکی نہ دیں اس پاس نہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا لیکن جو آپ ایک پرفیٹ موڈل کی بات کر رہے ہیں ڈھونڈے کی کہاں سے ڈھونڈے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ نہیں ہمارے پاس اور کونس ہے دوسرے تو کوئی ضرورت نہیں ہوں بلکل ہے میں اس چیز پر بلکل ڈینائی نہیں کر رہا لیکن سائل بھی یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم معاشرے میں ہم نے دیکھیں سکھانے والے جو لوگ ہیں جو ہمارا دینی ہلکہ ہے ایک بچہ ینگ بچہ دینی کی بولتے ہیں مذہبی بولتے ہیں ایک مذہبی ہلکہ ہمارا ایک بچے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کس کو فالو کرے وہ ایک کی طرف جاتا ہے وہ اپنا اس کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرے گا دوسرے کی طرف جائے گا سوالوں کا ربط نہیں بن رہا میں بتا ہوں مسئلہ یہ ہے کیونکہ میں نے کنفیوزن پھلانی ہے نا کیونکہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے اس سسٹم کے اندر چمک تو ہلانا پڑے گا تو کنفیوزن ہو جائے گی سرے کہ ہاں پھر کریں کیسے ہمارے موڈل ہے ہمارے پاس ہمارے نبی علیہ السلام کا اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ٢ونٹی اور تھرٹی کے بیچ میں کمارے لڑکے لڑکے ہیں نا ان کو کانشسنس دی جائے کہ بھئی بھا سنو تمہارے علاوہ کیسے کی بچہ بھی نہیں ہے جس کا بچے ایک سال دو سال تین سال گئے چلو اس کو بھی گن لیتے ہیں ایک ایک بچہ مگر ان کی شادی ہو چکے ہیں وہ آدمی اپنی بیوی کو نہیں کنٹرول کر سکتا نہ وہ عورت اپنے شوہر کو کنٹرول کر سکتی ہے اس لیے چانس کم ہے جن کے ابھی بیویاں ہوں ہی نہیں ہیں جن کے ابھی شوہر آئے نہیں ہیں وہ تو وہ تو سمجھ جائیں نا وہ تو بیماری نہ لگائیں تو اس 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 نیش کے علاوہ باقی یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ کتھارسس کریں اپنے ہوں کو سیلف کریکشن میں موڈل میں لے کے جائیں قربانیاں دیں بھی بڑی قربانیوں کے لئے تیار ہو جائیں بڑی قربانیاں بڑی گاڑیوں کی قربانیاں بڑے گھروں کی قربانیاں بڑی خواہشات کی قربانیاں بڑے بزنسز قربانیاں دینے کے لئے تیار ہو جائیں اگر واقعی سنسیئر ہیں آپ اگر آخرت میں پچاس ہزار سال میں عزت کمانی ہے پچاس ہزار سال کا دن ایک دن اس میں عزت کمانی ہے تو آخرت میں واقعی دوزہ دن میں نہیں جانا تو دنیا میں جو بھیجا ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد وہ یہ 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 پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھا رہی میں آپ کے پروگرام کے تفسر سے بتا دوں تیسرا دن میں یہی جملہ بول رہا ہوں اللہ کی طرف سے شاید یہ سوچ کا وقت آگیا لوگوں کو بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں ہیں فرشتوں کا سسٹم جو ہے نا سسٹم اللہ تعالیٰ نے پہلے تھے بنا دیا وقت فرشتوں کے سسٹم کے اوپر آدیث ہیں جنہوں نے فرشتوں کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تھی فرشتوں نے جنگ کی ابلیس اس جنگ میں فرشتوں کے ساتھ تھا یہ ہمیں پتہ ہے یہ سسٹم چلتا ہے نظام قوانین فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں ایک پاور اللہ نے دی بھی تھی پاور ابھی بھی دی بھی ہے اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ نیار جو مخلوق میں بنانے لگوں یہ سسٹم اس کو دینے لگوں میں اس پہ ابلیس کو کبر چڑ گیا تھا کہ یہ کیا ہوئے میں نے ساری کی ساری جنگ جیت آ دی سب کچھ میں کر رہا ہوں یہ آدم کو کیوں دے رہے ہیں اب یہ سسٹم ہی ہے جو ہم نے چلا کائنات کا سسٹم ہی ہے ہمارے عمال سے چلتا ہے یہ ایک دور آپ کو سمجھ آ دے گی تا پہ چلے گا کہ عبادت کا مطلب ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آپ لوگ نے چلانی ہے کائنات آپ کو گفت میں دیوئے آپ لوگ اپنی اپنی پوجہ پارٹ میں لگ جائیں گے تو کائنات کون چلائے گا پھر سو دیس اس ای ریلیزیشن تمام عمر اللہ کا جو آتا ہے ایک انجل دوسرے انجل کے ساتھ کس طریقے سے انٹرلنکٹ ہے کون کون سی ہائرارکی بنی ہوئی ہے بگ فائیو کون سے ہیں اس کے بعد کون کون سی میٹرکس میں کون کون سا فرشتہ اینٹر اور ایکزٹ نہیں ہو سکرا میراج کی حدیث کے اوپر اس کی اتنی کڑی نشانیاں نظر آتی ہیں اور میں آپ کو کتنی حدیثیں بناؤں میں تو میراج پر آپ کو اس لئے بتا ہے بچے بچے نے پڑی ہوئی ہے تو یہ پورا سسٹم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھٹایا ایک اسمان کا تو اگلے فرشتوں نے اس پروسس پوچھا ہے پروسس کے طرح پروسس کتابیں ہیں کہ بھئی کون آیا ہے آپ اپنی مردی سے آئے ہیں بلائے گئے ہیں سسٹم ہے ادھر پروسس ہے یہاں پہ یہی پروسس اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کہا ہے کہ دنیا میں آپ اپنے عرض میں انسانوں کو دیا ہے یہ سسٹم فرشتوں کو نہیں دیا آپ لوگ چلائیں یہ والا سسٹم یہ ہے وہ مقصد اس کے اگر آپ حصے دار ہیں تو شعبہ جد چاہیں تب انسان پیدا کریں آپ اگر آپ اس کے حصے دار نہیں ہیں تو پھر ہمارے دشمن ہیں آپ لیٹرلی آپ اس سسٹم کے خلاف ایک دیمک ہیں کیونکہ آپ انسان نمہ چیز ہیں مگر سسٹم کے خلاف ہیں کیونکہ آپ سسٹم کے ساتھ ہیں یا سسٹم کے خلاف ہیں اللہ کے ہاں تو کوئی نیوٹرالٹی نہیں ہے یا اللہ کی طرف ہو یا نیوٹرل ہو جو ایسا تو آپ کو نہیں ہم مانتے نا بلکل ایسا کہ میں آیا آپ اللہ کی طرف آئیں اچھا میں نیوٹرل ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا دیکھیں انسانوں میں یا کسی اور مخلوقات کے ایسے ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نیوٹرل جگہ بھی ہے سوری یہ ایسے کوئی جگہ نہیں سو یہ میں آپ کو فلسفی سمجھا رہا ہوں بچوں کو سمجھانا شروع ہو گئی ایسا ایسا be a little more strict choosing your spouse that's all you can do the people who have already born and are having kids older than well let's just say 12 year old just I'm sorry I'm not a nihilistic person but they are causing way more damage they're going your fight is with them I'm sorry your own people they are going to be your biggest problem Barack Obama George Bush Biden Trump نے نہیں کوئی مسئلہ کرنا نہ یہودیوں کی سادشہ ہمارے اوپر اپنے پاکستانی ماں باپ کی سادشہ مانا تو پڑے گا ہمیں سو ہماری جنگ ان views سے میں کہہ رہا ہوں we charge in the 20s and 30s ہم نہ married yet جت جائیں بھئی تیار ہو جائیں رائی کے لئے جت جائیں اور وہ کونسی رائی ہے بڑی peaceful رائی ہے آپ نے صرف حلم کا مظاہرہ کرنا خدارہ خدارہ شادی نکلنے جب تک آپ کو پچاس سال کے مسائل نہیں پتا اگر آپ کو یہ نہیں پتا پاکستان میں اگلے سو سالوں میں کیا واقعات ہونے ہیں شادی کے قابل نہیں ہوئے اگر آپ کو دنیا میں کیا واقعات ہونے ہیں دنیا کی کیا شکل بننی ہیں آپ شادی کے قابل نہیں وہ شادی کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے شادی کرتا ہی بچے پیدا کرنے شکر کرتا ہوں اس پچارے گا کیا قصور مطلب آپ کا آپ اپنے بیٹے کو لے کے جائیں لسجس سے ظاہیر لے کے جائیں ظاہیر پتا ہے کہاں ہیں نہیں تھی جو لے جائیں یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی وہاں پہنچ گئے بچہ لینڈ ہوا ہے بچہ نے کہا یہ کترہ مجھے کیا پتا کیا جگہ ہے آپ بھی بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو بتاو بیٹا کہہ رہا ابو جی میں کیوں بتا ہوں آپ لائیں تو میں لائیں ہوں ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کتابیں پڑھتے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ابو آپ کے سٹنٹ ہیں یہ ماننا پڑے گا آپ کو بے ہنگم دوڑ میں بچے پیدا کر گئے صحیح بس آپ سمجھ رہے ہیں بڑی گاڑی تو بڑی گاڑی اس پر صرف آپ کو سبطال لگ جانے کی کام آئی ہے اور تو کسی کام نہیں آئی بڑی گاڑی اور کیا مصرف کیا ہے بڑا گھر سیاست کے کام آیا ہے اس کے بٹواروں میں ہم نے ایک موٹیویشن لی ہے کہ اتنے پیسے بڑے گھر کے بچے جو ہے نا اس لیے بڑے گھر کے ناکارہ ہوئے ہیں کیونکہ گھر بڑا بٹوارے میں کیسے کہتے ہیں ترکے میں آ گیا کہ آپ تو ہر بچہ اٹھانا اٹھانا سال کا سکول کا بچہ میتھمیٹکس کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کتنے پیسے آنے تو مجھے کام کی ضرورت کیا ہے یہ کڑویا کیکت ہے بلکہ یہ مطلب یہ لانت ہم نے اپنے اوپر خود برسا یہ عبادت کا مقصد پڑھا لیں پانچ نمازیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد نمازوں سے نہیں اس کا علاج ہونا ہے اس کا علاج ہونا ہے دین سے سسٹم سے کہ بھئی دنیا کے اندر علم کی ترسیل کس طریقے سے علم نافعن کی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے علم کی ترسیل کیا ہو اور اس کے فوجی تیار کیے جائیں کہ لوگوں تک چھادت دیں کہ بھئی یہ دو نمبری ہیں بند کرو سیلفشنس بند کرو یہ سارے سوشل ایولز تمہاری اپنے وجہ سے آئے میں کسی اور بندے نے نہیں ہلاکت ڈالی تم نے اپنے آپ کے اوپر خود ہلاکت ڈالی اور مجھے غصہ اس بات پر ہے کہ تم نے اس ہلاکت کی آنڈی تیز چل دیتی اس میں آٹھ نو بچے بھی ڈال دی اپنے یہ زیادتی ہے ان بچواروں کا کوئی قصور نہیں ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیرٹنس لے رہا ہے کنفیوجن کی ماں کی انہیرٹنس ہر پاکستانی ماں سے زیادہ ناہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے اس کو تو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا تو یہ تو اس لئے میں خواتین سپیشلی گرلز آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز وہ شیعہ رجیں پیشلی نانی اور امی نے جو سٹنٹ مارے ہیں ان کو ماننا تو کہ میں مفتی اور مولوی ہوں اور اس نے وہ آیت دوسری بھی نہیں پڑھنی بیقم نے وہ کہتے ہیں اشور کو تو پتا یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے اور وہ بھی آیت کہاں سیکھی ہوئے وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ جمعہ کسی ختمے میں اٹھارہ میں انہیس دن اس نے وٹین کر لیا سن لیا اور گھر آکے پتہ کہ مفتی ہوں اور امی اس کو مفتی مانتی یہ تو یہ تو زیادتی ہے بے شمار ایسے بچے ہیں خاص طور پر یہ جو میڈل کلاس اور اپر میڈل میں کنی کچھ نہیں رہے کیوں واپولی بات بڑی ویلیڈ ہے یہاں پہ کہ ان کو پتا ہے کروڑوں روپے اب آپ کی جائے دار میں یہ میڈل کلاس کو چھوڑ دینا اس ٹرمنالوجی کی ویڈی سے بیماری پھیلی ہے اصل میں نا مینٹل کلاسز کے اندر آ جائیں باپ سوشل اکنومک کلاسز کو چھوڑ دینا میڈل کلاس یہ ہائی ہوتی ہے یہ میڈل کلاس لو ہوتی ہے میڈل میں نہیں ہوتی ہے میڈل نہیں ہوتی ہے میڈل کلاس لو ہوتی ہے جو ہائی میڈل کلاس کو فالو کرتی ہے بس that's it یہ میڈل کلاس لو ہے اور میڈل کلاس ہائی وہ ہوتی ہے جو کہ خود سوچتی ہے question کرتی ہے challenge کرتی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں صحیح راستے اور حق کی طرف پہنچوں بس یہ دو میڈل کلاسز ہیں اب آپ نے خود سوچنے کہ آپ خود کس کلاس میں چھوڑیں پیسوں کی میڈل کلاس میڈل لوگر میڈل سوشیو اکنومک اے سوشیو اکنومک بی سی ڈی چھوڑ دینا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں دو کلاسز کل حل یستو اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون کیا دو کلاسز اللہ تعالیٰ نے دو کلاسز ہم بھی دو ہی کلاسز سکتے ہیں چھوڑیں گھوڑوں کی سائنس کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دو کلاسز تغود کا فالور یا اللہ کا فالور دو کلاسز ٹھیک ہے منافق مومن دو کلاسز سور بکرہ شروع یہ دو گروز تو دو کلاسز آپ کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں آپ جیسا ہوں ان کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں ان جیسا ہوں دو کلاسز سو تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ تیسری کلاس نہیں ملتی ہے ہی نہیں اللہ نے بتا دیا اللہ نے کہا یا یوالدین آمنو آمینو آمینو کہتے ہو کہ اس کلاس کیوں تو آو نا ذرا اس کلاس میں آ جاؤ پھر اس کلاس میں ٹھیک ہے سو انڈرسٹین میں بہت غور سے آپ کو دیپ جا کے بتا رہا ہوں لڑکوں لڑکیوں دونوں کو امی ابو کو نہیں لڑکوں لڑکیوں کو جنہوں نے امی ابو بننے کیلئے اس وقت دور لگائی ہوئی ہے اور آپ پہ پریشر ہے مجھے پتا ہے آپ پہ پریشر ہے شادی کا لڑکیوں آپ کو تو دنیا میں بتائی یہ گیا ہے ہماری نانیوں کی طرف سے آیا ہے کہ شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں جائے گی لڑکوں کو یہ بتاتے ہیں لڑکے کہ شادی نہیں ہوئی تو تیرے اندر کوئی مسئلہ ہے یا پھر دنیا میں دنیا میں کچھ نہ کہا رہا ہے تو یا میبی ایون فیزیکل ڈی فیکٹ ہے یہ بھی دانے آتے ہیں فیزیکل ڈی فیکٹ ہے ایسا ہی ہے یہ مطلب اس طرح کی قوم کے اندر اور بچے مت لے کے آئیں ابھی دس سال تک اگر ہم ایک گیپ بھی لے آئے نا کہ بھائی گیپ لے آپ صرف پہلے تیاری کر لیں آپ کو ایک سال کا ٹرینٹ کیمپ چلیں ایک گیپ ایر لے لیں اپنے اس پاکستانی سسٹم سے گیپ ایر کہ اس سال میں اپنے اوپر غور فکر کروں گا کہ کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ میں پانچ سال کے بچے کو بارہ سال کے بچے کے پانچ سے بارہ تک جو ذمہ ملے گا اس میں میں نوی علیہ السلام کی نہش تک لے کے جا سکتا ہوں یا پھر میں محلوی بناوں گا میکسیمم پاکستانی محلوی جو دین سے دور مذہب کے قریب ہوگا یا پھر وہی لیبرل پروفیسر بناؤں گا جس کو نہ دین کا پتہ ہوگا نہ دنیا کا ٹیک ہے اور سوڈو انٹیلیکشولزم میں ایروگنٹ بھی ہوگا وہ سوچیں تو سی یا پھر وہی ہوگا دونوں کے بیچ میں گھتا دوں گا اور وہ اچھل کے باہر آئے گا ایتھیزم کی فلیور میں یہ تیسرا ہے یہی حال ہے دیکھ لیں you need to make a decision right now right here I beg of you خدا کا واسطہ جو پاکستان سے سنسیر ہے اسلام سے سنسیر ہے یہ decision لے کہ پہلے اس دون عمری کو بند کیا جائے میں جب تک اگلے سو سال کے مسئلے حل کرنے کا drawing board نہیں کھولتا تب تک میں رشتے کی بات نہیں کروں گا اور آپ لڑکی والوں سے میری گزارش ہے لڑکے کا انتریویو کے اندر تین سوال پوچھنے شروع کرتے ہیں بھائی بتاؤ اگلے سو سال کے مسئلے کیا ہیں وہ کہے گا میں نے کیا کہنا سو سال کے مسئلے ہوں گا تو کہنا کہ بیٹا پہ تیرے بچے کیا سو سال اگلے سو سال کے مسئلے تُو نے دیکھنے ہے لیکن سائل بھائی is this the only solution yeah well this for now yeah آپ خود سوچیں نا multi-organ failure بلکل سیئے اس کو softer side پر رکھ کے کیونکہ جو آپ نے بات کی رہی ہے it's a very hard decision کہ دیکھیں آپ اپنے parents کی نہیں دیکھیں آپ نے جس طرح کہا کہ اپنے parents کو سمجھائیں یہ کچھ بھی ہے اس کا softer way کیا ہونا چاہیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھی شادی سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے ایک دوسری qualification میں شکر ہیں ورنہ تین سوال پوچھ رہے خدا کی قسم پاکستانی تین سوال پوچھ رہے پیسے کتنے کماتے ہو گھر اپنا ہے کہ قرائے کا یہ دو نمبری یہ ہماری ان ماں کے قدموں تلے جنت بھی ڈونڈ رہے ہیں ان باپوں رضا میں اللہ کی رضا ڈونڈ رہے ہیں وہ تو حیات شرم کریں پیسے کتنے کماتے ہو گھر اپنا ہے یا قرائے کا اس سے میرے بچوں کی آخرت پر فرق کیا پڑے گا مجھے بتائیں آپ یہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے جو حضرت علی کے رشتے کو بھی نہ کروا دیں حتومی میں کیا کروں بچہ کنفیوز پتا کیوں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کتابوں میں اسلام نبی رضا کی سیرہ صحابہ کے درجات اور جب اپلیکیشن کی باری آتا ہے سب کچھ زیرو پر کر دو یہاں پہ گھر دیکھنا ہے یہاں پہ گاڑی دیکھنی ہے یہاں پہ لڑکی کی ناک پتلی ہونی چاہی یہ باقی سب کہانیاں صرف دو نمبری کے لئے دکھائی گئے وہ کنفیوزن میں سپلٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسلام سے بیزار پتا کیوں ہیں کیونکہ اسلام انریل کر دی ہم نے اور میری باتیں اس وقت انریل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا جن کو میری باتیں اور ٹو آئیڈیلسٹک لگ رہی ہیں سات سو سال تک ایک ذرہ نہیں ہلا سکے ہم صحابہ اکرام کی نہج کا جب تک کہ یہ کروسیڈز کا پیک چل کے ہم نے یورپین انلائٹنمنٹ کی جنریشن جو ہے نا میں بھی نبی اسلام کی اور خلفہ راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لیٹر جنریشن کی بات کر رہا ہوں پاکستان ابھی تک گیتہ سے آزاد نہیں ہو سکا ابھی تک براہما کا دور چل رہا ہے گھر اپنا ہے یا کرائے کا پیسے کتنے کماتے ہو لڑکی پتلی ہے یا گوری ہے یہ شادی کی جو رفومات ہیں ہماری انچہوں دیں وہ تو خیر ہے خیر ہے وہ تو پلسیبو ہے یہ qualification of شادی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ویسے شادی ہاں یا نہ ہونی ہے ایسے دو نمبروں کی شادییں نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں آپ تو میں ان جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی ماں جہیز کی demand کر رہی ہوتی ہے لڑکی والوں کے سامنے اور وہ جانور خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسے سر جھکا گئے مستغفر اللہ وہ بھی بہت بڑے کلمیاں ہے جی ہاں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو چلیں چھوڑیں نا اس پتھر کو اس پتھر ہی ہے نا وہ کیا ہے وہ تو ازاکہ پتھر ہی ہے وہ اللہ اس کو بھی ادایت دے کیا میں کسی کو کیا کہوں میں ان لوگ ریگولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریف و نفس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں تو پتھا بھی کرتے ہیں ازان ہو جاتی ہے تو I'm talking about those people why can't we be real گھر اپنا ہے یا کرائے کا پیسے کتنے کمارے گورنمنٹ جوب ہے سی ایس ایس کر چکا ہے بچہ بچہ اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو ٹھیک ہے یہ کون ہے یہ جن ہے کون سے کس کے باپ کے سر میں جن گسا ہے کہ سی ایس ایس کر لی کیوں کیونکہ اس کو وہ پلیس پرمنٹ جوب ہے وہ نکال لے سکتا ہاں ہاں نہیں نہیں اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ ہاں دماغی ہے گورنمنٹ کی اپنی دو نمبری پوری کرائے گا اپنے دماغ سے اور سی ایس ایس والا کیا کرتا ہے مجھے بھی بتائیں سی ایس والا کیا کرتا ہے سب سے کم تنخواہ ہے اس کی اس سے بہتر ہے کورپٹ جوب میں ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا پاور ہمارے پاس یہ سب چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہم نے گھروں میں رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے شباز شریف چھوٹے چھوٹے شیخ رشید سر یہ کا حل بتائیں یہ دیکھیں یہ مسئلے مسائل جو ہیں بہت سرے لوگ اس کو جاگر کرتے ہیں آپ اس پہ گاہے گاہے بات کرتے رہتے ہیں اس کا حل بتائیں پوائنٹس میں کہ یہی حل ہیں دیکھیں ماں اور باپ ٹھیک ہو جائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاک ری سیٹ کرنا ضروری ہے آپ کیا سمیت نصیتوں سے نصیتوں سے یہ والی قوم ٹھیک ہونے والی میں اس قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں خالی میں ان سٹینرڈز کی بات کر رہا ہوں جس مرضی قوم نے اٹھا لی ہوتے سٹینرڈز اللہ تعالیٰ نے اس کو پسپا کرنا تھا ہم سب سے پسپا قوم ہیں مانی نہیں رہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ ہسپتال نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا کون سا پنا ہسپتال نہیں جاتا جو جسمانی مریض ہوتا ہے مگر ساتھ جو ہسپتال جاتے ہیں جسمانی مریض ہوتے ہیں نفسیاتی مریض نہیں ہوتے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جسمانی مریض تو ہوں مگر اپنی جسمانی مرض کو بھی نہیں مانتے اور ہسپتال نہیں جاتے اور اسی طرح مر جاتے یہ ہے the depth of our our you know our the cultural uh cause of the cause inside the psychology the cultural psychology ہماری یہ ہے اب رہی بات جن لوگوں لڑکوں لڑکیوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے جن کو اور جو واقعی سنسیر ہیں واقعی دنیا میں کسی کارامہ جو نے کہا رہا اللہ تعالی نے جن کو عبادت کے لیے واقعی پیدا کیا ہے تو وہ جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے واقعی عبادت کے ہی پیدا کیا ہے تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں وہ اپنے اپنی غیر حیرہ میں جائیں ٹھیک ہے اور غور سے سمجھیں کہ میرا کام کیا ہے اس کے بعد شنافت خود ہی نکل آئے گی اللہ تعالی اپنا فوجی اکیلہ نہیں چھوڑتا ہے یاد اکھیے گا یہ میں آپ کو قسم اٹھانے کے لئے تیار چھوڑا ہے اللہ اپنا فوجی اکیلہ ایسے ایسے لوگ آپ کو میرا آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی آپ یہ ہے کیا چار چار شادی ہو جائیں گی اللہ تعالی نے آپ سے جو کام لینے اللہ تعالی نے تب لینے جب آپ تیار ہو جائیں گے تو آپ جائی نہیں رہے اللہ کے راستے پر میں اللہ تعالی کی یہ گریس نہیں ہے یاد اکھیے گا کہ منتیں کر کر کے اپنے کام لے اللہ تعالی نہیں میرا رب منتیں نہیں کرتا میرا علم نے بڑا کلیر لی آپ لوگوں کے ہم سب کے سامنے منیفیسٹو دے دیا تھا کہ آنا ہے تو میں بھاگ کے تیرے پاس آنگا تو ایک دفعہ آت اسے ملکل مگر اگر تو تو در جا رہا ہے تو یاد رکھیں تیری رسی درازی میں ہی کروں گا اب جس لوگوں کو رب نہیں سمجھایا ان لوگوں کو یہ میری باتیں نہیں سمجھنی آ رہی جن لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان لوگوں سے ان لوگوں کو خوشیار کر رہا ہوں کہ پہلی بغاوت تو کرنی پڑے گی اس کلچر میں ان سٹینرز کے خلاف بغاوت کریں امی اور اببو کی سب بتمیزی ہیں نہ کریں ماں باپ کو مارنے کے لیے نہیں کوئی کہہ رہا ہے ماں باپ کو تانے دینے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہوں میں بائیک آٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں ان سٹینرز کی کہ بھئی میں نے اببو جی میں آپ پیر دھوکے پیوں گا مگر وہ کام دوبارہ نہیں ہونے دوں گا جو اللہ کے خلاف آپ خود ساری عمر کرتے رہے ہیں اور آپ کے اببو بھی اور ان کے اببو بھی امی بھی آپ کے پیر دھوکے میں روز میں آپ کی خدمت آپ کو اپنے سر سے نہیں اترنے دوں گا کیونکہ میرے رب نے کہا ہوا ہے ٹھیک ہے مگر وہ کام نہیں ہوگا اب دوبارہ جو کہ میرے رب کی خلاف آپ لوگوں نے پوری منظم کاوشیں کی ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہو جب ہم قرآن سناتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہو حضی سناتے ہیں کیوں کیونکہ میرا اور رب کا معاملہ نہیں آپ کا اور رب کا معاملہ نہیں ہے آپ کے بچوں کا اور ان کی آخرت کا معاملہ بھی لیکن سائل بھائی اس لیول تک پہنچنے کے لیے بچے کو ایک نوجوان بچے کو جو کہ بھی سیکھ رہے ہیں آپ کو میں کیسے بتاؤں اللہ تعالیٰ کیسے فوج تیار کر رہے ہیں مسلم ایڈینٹی کا ٹور میرا خود بھی میں پتا ہے نا امید تھا یوتھ نے آ کے پھر ریوائیول شروع کیا ہے اور وہ وہ کام کیا لڑکیوں نے لٹری لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سٹینڈرڈ کی لڑائی شروع کر دی میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں میں امید ایسے نہیں رکھ کے بیٹھا ہوں میں نے آپ سے کہا نا تجربے سے بتا رہا ہوں اللہ اپنا فوج یہ کیلہ نہیں چھوڑ دے اور میں نہیں میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کنیکشن دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی ہے اور طاقت دی ہے اور میں تو کیا تو مسیبتیں آئیں ہم تو ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں ایسے رب کے پجاری ہیں ہم کہ جو دنیا میں مسیبتیں دیتا جب اس کو پیار آتا ہے ہم پہ یہ یاد رکھے گا کسی مسیبت سے نہیں ڈرنا بس اپنا اصول ٹوٹنی نہ دینا کہ اصول اللہ کے اب مسیبت آتی ہے تو اور مسکرات آئے گی میرے نبی سے زیادہ مسیبتیں کس پہ آئیں ہیں ہم کون سے نخرے لے کے بیٹھے ہیں تو اس کے اس کے لیے بچہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے سلوشن دے دیا ہے سورٹر سلوشن اس کا یہی ہے اب بچہ کہاں سے سیکھے یہ چیزیں سب کو تو سائلہ بیم جو ہے وہ کیٹر نہیں کر سکتے نا میں وہی بات کروں گا دوبارہ اللہ کے نبی اسلام میں کون ہوں میری اوقات ہی کیا نبی اسلام کی سیرہ کی کی پروپگیشن کے لیے آیا ہوں میں دیکھن سائل بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کے لیے وہ جائے گا نا کہیں باہر ٹھیک ہے خود سے تو ظاہر ہے بچہ اتنا ہے ہی نہیں ہمارا قابل سر کہاں بلت ہی بھر ہوں گے سر آجا چلیں کہیں جائے گا تو ہاں کہیں جائے گا تو اس کو آگے مختلف مکتبہ فکر ملیں گے کوئی اپنے ہی ساتھ اس کو کہہ رہا جی یہ صحیح ہے کوئی کہہ رہا جی یہ غلط ہے کوئی اس کا دروازے پہ جانے سے منع کر رہا ہے کوئی کہہ رہا جائے گا سارے ٹھیک ہیں بس یاد رکھئے گا آسان سب ٹھیک ہیں شیعہ بھی ٹھیک ہیں جو اچھا لگتا اس کو مان لوں جو اچھا کیا مطلب سب ٹھیک ہیں سب کے سب سارا علم سب چکوں سے لیں کچھ چیزیں شیعوں کے پاس پہنچی ہیں جو سنی اپنی ہردھرمی میں نہیں مان رہے کچھ چیزیں سنیوں کے پاس پہنچی ہیں جو شیعے اپنے بعد عقیدہ ہو گئے میں وہ بھی ہردھرمی میں نہیں مان رہے ٹھیک ہے کوئی بات مگر جو چیزیں لینی ہیں وہ تو لینے ایک شیعہ اعیزم کا عقیدہ غلط ہے میں پوری طریقے سے مانتا ہوں کہ یہ عقید ہے میں پوری طریقے سے برات کے لانت کرتا ہوں اس عقیدے سے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی اور پریڈیسٹرل کو اللہ کے پریڈیسٹرل پھر ڈالے ٹھیک ہے مانتا ہوں مانگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا سارا لیٹرچر باگی کے معاملات میں غلط ہے دیکھیں وہ امام جعفر صادق سے جتنا بھی لیٹرچر لے کے آتے ہیں وہ اتنا کوئی خوبصورت کلام ہے ناجرل بلاگا پڑھتا ہی نہیں ہے سننی ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے یا بات ہے کیوں اس میں ایسا کیا ہے لیبر لگا دیا نا لیبر لگا دیا کہ یہ سیٹ کا ہے یہ سیٹ کا ہے بس اسی پر پھسے ہوئے ہیں سید احمد خان ہی کتاب پڑھ لیتے ہیں پڑھنے بھی چاہیے ہیں قائد عظم کی کتاب ہیں ایسے ہی ہے لیٹرچر پہ نہیں آتا تمہاری بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا تمہاری بخاری میں اچھا میری بخاری میں ہمیں میرے مجھے تو پتہ ہے کہ میری بخاری ہے نا میرے نانا ہے نا میں تو سید ہوں مجھے تو کیا تو میں کہتا ہوں ہاں میری بخاری کیسے لگا تمہیں اسلام پر جو ہماری فیملی نے تمہیں دیا ہے ٹھیک لگا تب ان کو غصہ آتا کیا مطلب ہے ہمارا نہیں اسلام تو پھر بخاری تمہاری میری کیسے ہو گئی میرے اور تمہارے نبی میں کوئی فرق ہے ہماری بخاری کیسے ہو گئی یا تو کو نا ہمارے کسی ایک عالم نے اپنی حدیث کوٹ کیا ہمیں نبیل اسلامی حدیث کوٹ کر رہے ہیں اب رہی بات یوت کو کیا کرنا چاہیے اور یوت کو بریلیزم میں بھی جانا چاہیے جو خوبصورتی بریلیزم میں عقیدت کی ہے نا کہیں اور نہیں ہے مان لیں آپ کو ماننا پڑے گا انبیسٹ ہو کے جو عقیدت نبی بس کیا شیعہ کیا سننی بریلیزم نے جو عقیدت پکڑی ہے نا اور دیوبندیزم مولانا اشتفالی تھانوی پہ جو مردی اطراز کر رہا ہوں ایسا سکالر ایسی گہری نگاہ ایسی ڈیپتھ پکڑی ہوں نے جو اہلی دی سکالرشپ ہے خوبصورت ترین تیز دھار کی تلوار ریفرنس you know hierarchical disposition of all knowledge مطلب ماننا پڑے گا ہر ایک کے پاس اپنی اپنی جواحرات ہیں بلکل ہے آپ اگر کسی ایک میں غصے آپ نے زیادتی کی آپ نے اتنے بڑے بڑے خزانے چھوڑ دی اہل تشعیوں کی طرف سے اہل سنت کی طرف سے اہل حدیث کی طرف سے تین ہی ہیں نا ان تینوں کے خزانے چھوڑ دیں گے آپ تیکھیں میں آپ کو باہر سے دیکھ کے بتارو میرے نا پاکستان کے شیعوں کے ساتھ نا پاکستان کے سنیوں کے ساتھ جو بھی مکتب ایفرکر کے سکولر میرے کوئی کسی قسم کے روابت نہیں ہے میں باہر سے دیکھ کے بتا رہا تھا کیونکہ دیوبند اور بریلی لوکل سکول آف تھوٹ ہیں میرے ٹیچر آریبین تھے ان کو نہیں پتا تھا بریلی اور دیوبندی کا سو دی اونلی سی اہل تشعی ہیں اہل سنت یہاں آکے مجھے پی ایش ڈی کرنی پڑی ہے کہ سائنس کیا اور بھی کچھ سائنس ہے مگر میں نے جس سے بھی بات کی ہے اگر آپ کے دماغ کھلا ہے اور سوری آپ کے دل کھلا ہے تو اللہ دماغ کھول دیں گے بے شک ایسے لیے آپ نے دل بند کی میں کہا لیے دیس جو ہیں وہ یہ ہیں تو مقلد ہوتے ہیں وہ دو نمبر ہوتے ہیں غیر مقلد دو نمبر یہ دل بند ہے آپ کا اللہ تعالی دماغ تب کھولیں گے جب دل آپ دل کھول دیں گے دل کیسے کھولتے ہیں دل ہاتھ سے کھلتا ہر ایک کو آنے دیں آنے دیں اور جس دن آپ نے آنے دیا اس دن آپ کو پچھلے گا کہ سیرہ تو سب کے پاس ایک ہی تھی ایسے ایک ہی کتاب ہے ظاہرہ ہسٹری ہے ہوا ہے جو ہوا ہے نہیں ہوا تو نہیں ہوا اب رہی بات آپ جس انگل سے پکڑیں گے نا کہ میں نے شیعوں کے پاس نہیں جانا ٹھیک ہے تو سامہاو وہ بائس نیس میں سیرہ کا وہ پورشن مس کر دیں گے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تھا آپ نے مس آپ نے اگر اہل اے تشریعوں کو یا اہل اے سنت کو پوری طریقے سے جب بھی ڈال کے امبریس کرتے تو سیرہ وہ ہی آنی تھی آپ کے پاس آپ نے خود اپنے اوپر تلوار چلائی اچھا اس میں سائل پہ ہی اب تھوڑا سا موف کرتے ہیں جو بھی ہمارے سکول یونیورسٹی کالوجیز کے اس وقت بچوں کی مصیبتیں چل رہی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیسے بچے کو نا اہل پروفیسر سر نا اہل پروفیسر نا اہل پروفیسر اے چی سی کی طرف سے مجھے شدید ترین چکاہ دیا تھی کھو جو بابے جنہوں نے اے چی سی کی باگ دور سنبھالی بھی ہے نا کسی نے کسی دن تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نے کسی کانفرنس پہ چھوٹا تو نہیں ہوں جس ایج میں اور جس ایکسپوزیر لیول کے اوپر بچے کو یونیورسٹی میں داخل کرنا چاہیے اس میں ہم کرنی رہے تھے کہ اور جو پری ریکوزیٹ ہونے چاہیے انیورسٹی کی گریجیشن کے وہ تیسٹ ہوتے ہیں انیورسٹی اس لئے ہر بندہ آلا ہوئے پیسوں کے اوپر انیورسٹی ہیں چل رہی ہیں لٹرلی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیور منی میکنگ موڈل چل رہے ہیں انیورسٹی کے اونرشیپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اے چی سی کے سٹینڈرز کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے like what is the qualification of a person to go into that level of education. یہ مسئلہ ہے. یہ کوئی تکہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ IB or alums یا doctors and engineers یہ کلاس separate کے لئے ہیں. یہ امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا. اس کے کسی mental class میں اس آئی کیو کا فرق ہوتا ہے. یہ آئی کیو ہے. یہ غور سے سمجھنے اس concept کو تو آپ کے بچے بھی اچھے تیار ہو جائیں گے. اور اللہ کی قسم اتنا بڑا ڈیفرنس ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ایک سیکیورٹی گار اور سی اے کی ویللنگ میں ہوتے ہیں. دو پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے کیوں میں. ملکل. ٹو پوائنٹس on average بتا رہا ہوں کو. بر بر ڈم سی ایو بھی ہوتے ہیں. مگر on average بھر یہ دو پوائنٹس آئی کیو اپنے بڑھانے ہوتے ہیں. اور ہم نے تیس تیس پوائنٹس ڈاؤن کی ہیں میں سکول میں. تھرٹی پوائنٹس وان ایٹی کا بچہ وان ہنڈرڈ ٹین نیٹ آپ رہا. آپ کو کب سمجھ آئے گی میں. کس میری آہو بکاک ہے کیا. میں مر جاؤں گا. تب آپ کو یاد آئیں گی یہ باتیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے. اپنے بچے بچا لیں. آپ کے سکول آپ کا تھرٹی پوائنٹس آئی کیوٹ فلیٹ ڈراب کر دیتے ہیں. دس سال بکتے ہیں. دس سال میں. بارہ سال لگیں گے تو تھوڑے پتیس پوائنٹس کر لیں. اس لئے عمومی بچہ ڈم ہے پاکستان میں. دیکھ لیں. میٹیمیٹکس دیکھ لیں. بیالوجی دیکھ لیں. اور کیا آپ ایڈگیشن میں. اور کیا آپ کے پاس میں. سوشل سائنسیز ہے اور نیشل سائنسیز ہے. سوشل سائنسیز کی تو توبہ اللہ کی پناہ پوچھا ہی نا. پوچھا ہی نا. ساکالوجی سوسیالوجی انتھرو you know the what's the word the philosophical side of things in terms of the knowledge of the human body and systems اتنا آسان ہے پاکستان میں پاکستانی کو فتح کرنا کہ آپ کیوں کیونکہ پاکستان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں آئیکیو نہیں. آئیکیو نہیں. آئیکیو سکول نے drop کر دیا. اب میں یہ qualification پوچھ رہا ہوں آپ سے. لامز کا بچہ ہو یا آئی بی اے کا ہو. راہولپینی میڈیکل کا ہو یا یو ای ٹی کا ہو. یہ ایک qualification filter سے گزر کے عادت ہیں. that's it. آپ وہ qualification filter ان کی مجبوری ہے. آپ کسی اور college university میں چل جائیں. میں پوری جنورسٹی میں کنگی پہ کنگی کنگی کری جا رہا ہوں. مجھے talent نہیں مل رہا. talent کیا ہوتا ہے? the potential, exposure, aperture, IQ you know the general wisdom جو بچے کو اس عمر میں ہونا چاہیے. zero. flat out zero. that's it. اس کو صرف sharpness, shrewdness آتی ہے. کیوں لڑکیاں پسانے میں کام آتی ہے? that's it. تو اس کی وجہ آپ کیا سامتے ہیں صرف professor ہی ہے? نہیں 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 پروفیسر تو بہت لیٹ آیا ہے. بہت لیٹ آیا ہے. سکول اور سکول کے جو آخری پانچ سال ہیں 7th, 8th, 9th, 10th grade O levels, A levels and transition جو ہو رہی ہے. اس میں آپ نے اس پہ وہ pressure pump on نہیں کیا ہوا اور اس پہ money pump on کر دی ہے. کہ ہاں university کا caricature ہے. کسے کسی university میں ہو جائے گا. there should be nobody admitted to the university unless he has a certain IQ اور وہ IQ develop کرنے کے لیے بے شک آپ کو پانچ سال اور لگنے پڑی. IQ کی بات کر رہے ہیں. آج کل تو 1100 میں سے 1800 میں نمبر آ رہے ہیں جناب. نہیں نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں ہوں. پچھے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے جب. zero IQ level. وہ IQ کا میجر نہیں ہے نا. IQ کا میجر نہیں ہے. IQ کا میجر it's a hardware. it's a classic hardware thing. once you know, you have the hardware, you have the hardware. یہ بچمن میں ڈبلک کرنا پڑتا ہے. ہوئی بات پڑا ہے. یہ اممہ اور اببہ you know خسام بن کے بیٹھ گئے ہیں. اس کے علم کے اوپر بھی اس کے دماغ hardware کے اوپر بھی. اب میں اس کی بہتی لمبی تفصیل میری ویڈیوز دیکھیں IQ کیسے ڈراؤپ کرتی ہیں. امی سب سے زیادہ IQ ڈراؤپ کر سکتی ہے. پھر ابو ڈراؤپ کر سکتا ہے. پھر سکول ٹیچر. پھر آپ کا best friend. اور پھر کہیں جا کے لیے university professor ہے. پھر boss. یہ حیرارکی IQ ڈراؤپ کرنے کے لیے کب سے زیادہ power کس کے پاس ہے. جس کو ڈم بچا ہے وہ اس کی ماں نے اس کو ڈم کیا. اور یہی آپ سمجھتے ہیں امین وجہ ہے کہ ہمارے پر entrepreneurs نہیں نکل رہے یا جو ایک بڑے لیول کے جو CEO's اس طرح سے نہیں نکل پا رہے ہیں. نہیں دو تریقیوں تھے entrepreneurship کو ناپنے کے ایک by choice and design اور ایک مجبوری. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پر entrepreneur نکلیں گے مجبوراً جیسے ریڈی والا ٹھیک ہے وہ کچھ اور کر نہیں سک رہا. وہ entrepreneur ہے اور اس کے اندر پر اسکل لے گا جو بھی کرے گا وہ بلکل اسی انٹرلیٹ کا بندہ ہمارا یہ NIC اور اس طرح کے انکیوبیشن سینٹر کے اندر بیٹھے ہوں گے IQ ان کا اسی طرح ہے لہو آئی کیو فلات آؤٹ دم کر دیا گیا سسٹم کے تھوہ تو وہ reactively copy paste کرتا ہے اپنا آئیڈیا لے کر آتا ہے وہ بھی کہیں سے چوری کی ہوتا ہے اس کے بعد strategy بھی کون سے copy کی ہوتا ہے اور لوگوں کے mentors پر mentor جھون رہا ہوتا ہے mentor کا کام آپ کو strategy بنانا نہیں ہوتا mentor کا کام آپ کو direction دینا ہوتا ہے میں نے آج تک اسی انکیوبیشن سینٹر میں میں گیا ہوں I have seen nothing but you know the curd of the white leftovers the white leftovers ایک بڑا پیارا word آپ نے use کر دیا یہاں پر mentor ہیں پاکسنل mentors نہیں نہیں اس پر کر دیتا دسکشن کیونکہ مجھے لگتا ہے mentor نہیں ہے mentor زیادہ ہیں آج کل yeah but I can't well mentor کے لئے ایک صحیح تو word ہی بہت پھا رہی ہے wisdom پاکستان میں دنیا میں کہیں پہ بھی wisdom جو ہوتا نا کیونکہ wisdom کے لئے کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی wisdom کے لئے تجربے کی ضرورت ہوتی تو وہ کہتے ہیں نا پاکستانی بابے کہ تجربہ کار آدمی جو ہے نا وہ دھوکہ نہیں کھا تھا میں اب مجھے سمجھ نہیں ہوتی کون سے بابے تھے اور دھوکہ کھا کے تجربہ ہوتا ہے آپ کو اور کیسے تجربہ لیا آپ نے تو دھوکہ کھا کھا کے wisdom آ جاتا ہوتا ہے فکر نہیں کریں وہ wisdom جو ہے نا وہ آپ کی ایک لیکن اگر آپ کے wisdom آ گیا نا تو آپ دھیمے ہو جاتے ہیں آپ steady ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس entrepreneurial cycle کے through اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں مگر ہمارے آپ نوٹس کریں گے انویسٹرز بھی پینکی ہوتے ہیں میکرو مینجرز اس کا مطلب ہے وہ کیا انہوں نے انویسٹ میں ہمارے جو انکیبیشن سینٹر کے چیوز ہیں وہ بھی پینکی اور میکرو مینجرز ہیں ایسے ہی ہے why are you میکرو مینجنگ سمباری if you want to mentor someone this is beyond my مجھے سمجھ نہیں آئے اپنے اپنے بچوں کو بھی ہم اپنے بچے کو کھا جانے والے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے لئے ہمارے بچے ہیں آج کل تیس سال کا mentor مل رہا ہے تین سال چار سال کا اپنا کریر ہے تیس چوبیس میں وہ نکلتا ہے اس کو سکتا ہے اس کو سکتا ہے ایک سٹپ آخر کے تو جوہا ہی رہا ہے میں مان سکتا ہوں اس نے آرسنا ہو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پورے آپ ملتے ہیں جو ہماری ہیں کچھ صرف اس کو خراب نہیں کر رہا ہے IQ لو ہے ہے منٹل کلاس دو ہی چیزیں میں نے بتائیں ہیں ویڈیا پوری دیکھیں کہ منٹل کلاس کا مطلب کہ آئی کیو لو اور منٹل کلاس لوگو کامبو لگ گیا تو پھر آپ ساری عمر کوپی پیس کریں گے تو کوپی پیس تو پوری نیشن کر رہی ہے نیشن تو سوری ماظرک کی ورڈ بھی بلکہ ہم غلط یوز کریں بار بار ہجوم ہے سر نیشن تو ہم بنے ہی نہیں نا ہجوم ہی ہے نیشن ہے آپ کو لگتا ہے یا نیشن ہے ہم نیشن صرف مسلمان نیشن لوگو کہتا ہوں میں پاکستان نیشن کو نہیں نیشن کہتا میں مسلمان نیشن کو نیشن بلکل بلکل وہ تو ہے میں پاکستانی ہجوم کی بات کر رہا ہوں جو ہم ہم ماشاءاللہ پچیس کروڑ کے قریب ہو گئے ہیں تو آئی کیو اور منٹل کلاس نہیں ہوگی تو کوپی پیسٹ بس دیکھیں کوپی پیسٹ میں بھی تو اچھے نہیں ہے نا یہ ایک پریکٹس کی بات ہے کہتے ہیں کہ کوپی کرنی ہے نا نکل کے لیے عقل کی ضرورت ہے نکل کریں کوئی مسئلہ نہیں اگر نکل ہی کرنی ہے نا تو اچھی تو کر لیں ہم تو نکل بھی اچھی نہیں کر پا رہے سٹینڈرڈ نہیں ہے نا سٹینڈرڈ کیسے رز کیا جائے سٹینڈرڈ ایکسپوزر اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا علاج ایکسپوزر لیں کتابوں کا ایکسپوزر لیں کلسل ایکسپوزر لیں اگلی نسل پہ بہتر آئے گی کیونکہ یوٹیوب سے ایکسپوزر آگیا ان کو یہ ہماری علی نسل اس نے پیشلی نسل نے تو کچھڑی بنا کر رکھتی کتابوں کا بھی وہی سر چل رہا ہے چکر انگلیش بک اٹھائی ٹرانسلیٹ کی اردو میں آتھر بن گئے یہ وہی نا زیادہ تر وہی چل رہا ہے نا یا دکھے گا بڑی قومیں جو ہے نا پروڈیوسرز آف تھوٹ ہوتی ہیں یہاں رکھے گا اور چھوٹی قومیں ری پروڈیوسرز آف تھوٹ ہوتی بس صحیح یہ بس اصول یاد رکھے بڑی قوم کا بچہ سٹوڈنٹ اپنی تھوٹ پروڈیوس کرتا ہے اور چھوٹی قوم کا استاد بھی اپنی تھوٹ کہیں سے ری پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے کہیں سے کابی پیش کر رہا ہوتا ہے سو یہ ایک فرق ہے دیکھ لیجئے گا پھر آپ کے پروفیسرز آپ کے اکیڈیمیا کے اندر کیا حالات ہیں تو آپ کو پر چل دے گا انسٹرومنٹ ثرمومیٹر ہمارے پاس اچھا جیسی کیسی بھی ہمارے ہاں سٹیڈیز ہو رہی ہیں یہ جو سلیبس ہے ہمارا اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے پہلی چیز تو اس میں اسلامی فلیور کو بالکل ہی انہوں نے نکال دیا ہوگا ہے نہیں ہم اسلامی فلیور کا تو ایک الگ آنگل ہے اگلے سو سال کی پرابلمز اس میں فیکٹر ان نہیں کیے گئے اس لئے کسی کو پتہ نہیں ہے فیزیکس کیوں پڑھوں یا ماس کیوں پڑھوں وہ ایک فیکٹر ان کریں گے تو آپ کو نیچرل سائنسیس کی بھی افادیت پر چل جائے گی اور سوشل کی بھی اب ہوتا کہ یونیورسٹی کا گراد بھی یا سائنٹسٹ لاب میں جب انٹر ہوتا ہے تب پر چلتا ہے کہ بھئی میں نے بھال جی کے ساتھ کرنا گیا تھا یہ تو کام نہیں تھا یونیورسٹی کا کام تھا منی ہے سالوی ایڈوکیشن میں بھی ایک نیا کونسپٹ انٹرڈیوز کروایا گیا پاکستان میں سٹیم کے نام سے سٹیم ایڈوکیشن تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہے آپ کا ایکسپوجر کو دیکھا ہے آپ نے میں سٹیم کو میرا ایک کونسپ ڈیویلپنٹ پروگرام ہے خود کونسپ ڈیویلپنٹ پروگرام سٹیم کہتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی انجینیرنگ اور ماتھمیٹک تو یہ بیسیکلی انجینیرنگ کے اندر دو سپلٹ فیلڈ ہیں کیونکہ اب کمپیوٹر سائنسیس کی بہت زیادہ انفلوانس آیا ہے ورنہ انجینیرنگ اس پرولی فیزکس اور ماتھمیٹکس میرا جو کونسپٹ میری ٹیک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ پیور کونسپٹس دیئے اور وہی پیور کونسپٹس سائنس چیز کرتی کرتی پہنچ رہی ہے کچھ میں پہنچ گئی ہے کچھ میں بہت دور ہے کچھ میں رمک نظر آ رہی ہے ایسٹرو فیزکس سے لے کے کوانٹم فیزکس تک پیور میتھمیٹکس سے لے کے اپلائید میتھمیٹکس تک بیالوجی میڈیسن ایسیم تو میں نے قرآن پاک کے تھرو اور فلسفی اور سبجک قرآن پاک اور نیچرل دیفنیشن سائنس جو ہے نا کرنٹ ڈیفنیشن آف نیچرل سائنسیس میں جو فیزکس بیالوجی کی تھی ان کو میں نے کومبا لگا کے ایک ٹرینگل ایک سپیکٹرم بنایا اور ان ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے جو کہ میرے اپنے سکول کے اندر آن لائن سکول ہے میرا صحیح ادھر میں نے اب یہ سٹیم فیلز کے تھو میں یہ کانسیپ ڈیویلیمنٹ کروں سی ڈی پی بولتے ہیں کانسیپ ڈیویلیمنٹ پروگرام یا سورس کور کی بات کریں یا سورس کور آن لائن چلے گئے تو اب بچہ چار سال کے اندر اندر وہ سی ڈی پی کر لے گا میتھمیٹکس کے پورا کرکلم بن چکا ہوئے میتھمیٹکس فیزکس کا بن چکا باالجی کا بن رہا ہے بن جی گیا جو میتھ و فیزکس کے ہیں وہ تو ایم تیکنگ ریل پرائید ریل اٹینشن اندر اور وہ لوگ آئے میں جن کو پتا تھا کہ اسلام کی سنس کیا تھی انہوں نے فیزکس کو کہاں سے قرآن پاک دیکھنا اور دھومنا تھا اور یہی ریسرچ کروانی ہے قرآن ورکشاپ بولتے ہیں ہم اس کو کہ ہم نے قرآن ورکشاپ کھل کے دینی ہے کہ فیزکس قرآن پاک کے تھروک ایسے قرآن کی لینز پہن کے اب آپ نے دنیا کو کائنات کی مطلب کرا لینا یہ بچہ پوری طریقے تیار ہوگا ہم اس کو اس لیول پہ انشاءاللہ گریڈ کرنی کوشش کر رہے ہیں جس پہ آپ کا پوسٹ ڈاکٹریٹ پوسٹ گریجویٹ بچہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹریٹ کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ آپ ڈاکٹریٹ کے لیے تو آپ کو پھر ایک فیل پکڑ کے اس کو ایک سپیسیفک نوڈ پکڑ کے اس کو دنیا کو ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کام وہ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ وہ ہی کر رہے ہیں اصل میں تو مسلمانوں نے وہ ہی کیا تھا صحیح بہرحال تو یہ بچے اس سٹیم کو جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں اس اینگل سے میں چاہ رہا ہوں دنیا میں مسلمان دیکھیں کیونکہ سٹیم ہم نے ہی شروع کی ہے جی فیزکس کی بنیاد مسلمان بیالو جی کی بنیاد مسلمان میتمیٹکس کی بنیاد مسلمان کیمیسٹری کی بنیاد مسلمان اور کیا کروں میں آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے تھے وہ تابعین کے ٹرین ہوئے ہوئے لوگ تھے وہ قرآن پاک کے تھوک کائنات کا مطلب مطالب دیکھتے تھے ہمیں بھی وہ نظر آنے چاہیئے بس اب یہ لوکل مولویز ہٹ جائیں اور اصلی قرآن میں غوطہ لگائیں کینوز اپنا بڑا کرنا پڑے گا سوچنے کا کیونکہ ہم کائنات سے کم کوئی کینوز نہیں بے شک ایسی ہے ایسی ہے تو اس میں آپ بھی کس لیول پہ کام کر رہے ہیں ابھی ہمارے دو طریقے کے پری اسیسمنٹس ہو رہی ہیں بچہ بالکل زیرو پہ ہو گا ٹھیک ہے تو پھر تو ہم پوری ہوم سکولنگ کی چار سبجٹس کو پوری پانچ سبجٹس کسی ایج سے لے رہے ہیں ایٹھ کیونکہ وہ اس سے پہلے لینگویج کی ایج ہے اس میں ہم عربی سکھا رہے ہیں میں سکول نا ہوں عربی ہم اس سے پہلے والوں کو بھی تھریئیئر سے ہم عربی سکھا رہے ہیں اچھا تو اور بھی زبانیں ڈالیں گے مگر اس وقت میں چاہتا ہوں عربی کا سب سے پہلے کوئی اور مقابلہ اس زبان پر نہ آئے جو بچہ پہلے سے ہی دس بارنہ سال کا چودہ سال کا اور وہ پہلے سے اس سسٹم میں چل رہا ہے صحیح ایک سال ہم بلکل بیسک فانڈیشن کے بارے ہیں جو بچے کی بلکل بیسک سے آئے ہیں جو بلکل سیمیتھ ایر سیمیتھ ایر یر افز لائف میں تاکہ وہ سپیڈ میں آ جائے ایک کلاس میں پانچ سا سات بچے ہونے سے زیادہ ہونے سکتے ہیں لوگ کیا میں نے کلاس اور میں نے صرف چار بچے ہوتا ہے اور میتھمیٹکس میں ہم تنکنگ سیون ہوں گے یا میبی ایون لیس بات نو مور دن سیون اور ہوئے بھی نہ اگر کوئی ایکسپشنل کیس میں تو دس بچے ہوں گے کیونکہ مجھے وہ یہاں نہیں یہ ٹریننگ پروگرام ہے یہ ٹیچنگ پروگرام ہے نہیں تو ٹریننگ پروگرام کے اندر پھر آپ کو کام دینے پڑتے ہیں اور پھر اسے چک کرنا پڑتا ہے اور اس کا کیا ٹینیور ویرا کیا رکھا ہے اگر تو بالکل ہی بیسک ہے زیرو پہ ہے بچہ تو فور یئرز کے اندر وہ او لیول ای لیول کر لے گا انشاءاللہ اچھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں اب بات کریں آٹھ اور چار بارہ بارہ سال بارہ سال میں انشاءاللہ او لیول ای لیول دیکھیں یہ تو دو نمبرین انہوں نے شروع کی ہے دس دس سال کے پیسے لینے کے لئے سکول کھولے انہوں نے بارہ بارہ سال کے پیسے لینے کے لئے تو یہ او لیول تو انشاءاللہ آرام سے جو میں نے اس لئے کہہ رہا ہوں جو ایکسپرٹس میرے پاس ہیں نا دے نو اور میں سائیکالوجیس کے کم بات نہیں کرتا ہوتا کہ برین کو کس طریقے سے پرپیر کرتے ہوتے ہیں آپ کی ایکسپرٹیز انہوں نے بھی یہ کیا یہ بھی سائیکالوجیس کے دہلے میں ہیں یہ ایجوکیشن اسکول والے بچے نہیں ہیں انہوں نے بھی یہ اسی طریقے سے ٹرین کیا کہ بچے بارہ سال تک ہماری ایک اتنی سی کتاب پڑھیں گے اور ان کو والی چیزیں سمجھ آئیں گی جو کتاب میں لکھی ہوئیں بالکل ایسے ہی ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الٹا چکہ انہوں نے گھمایا تھا ہمیں یہ اب میں اب کیسے بتاؤں آپ کو کیا سیاسی پس منظر ہے اس کا تو اس لئے چھوڑیں اس بات کو سارے جب میں آپ کے بڑے انسٹیوشن سارے بلاغسٹو پولٹیشن اس آہ ایک خوارس ناً جس چاہے Aici بلاغسٹو پولٹیشن جو بڈی سیٹ کرتی ہے اسے زیادہ کھا کلوز تھک کلچر ہے کہ پرانا نزام چل رہے ٹرین کسی چلائیں گے ایک چلائیں گے انجی نہیں کرنے ای 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 ڈای ای ڈاکہ کسی اگری بچے جائے گا اس کو ای ڈاکہ کسی بچے بچے گئے اسی نیوہ سجدہ کرتا ہے وہ بچہ آپ کا ناشتہ میں لے آیا ہے وہ آپ کے سیٹیفیکشن او لیول ہے ای لیول ہے جی آری ہے جی میٹ ہے آہ آپ تو گلوبل ہیں ٹھیک ہے آپ تو گھر بیٹھیں آپ آپ کو کیا ضرورت ہے سکول کو اب ہم نے خود بائی سیٹ کر دیا ایچی سی لاچار ہو گئی اس بات پر تو آپ نے بسیکلی الٹا گھما کے دیا ہے ان کو جیس ای ہی ہیٹو دو دیکھ میں تنگ آ گیا تھا ہم سکول میں جا جا کہ کیوں تمہیں اللہ نے قرآن میں لکھ کے دیا جو ایسے کر رہے ہو نہیں وہ ہمارے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ہمارا بچہ میٹرک کیسے کر رہے گا آپ کو کرکلم کو انہیں پروو کر رہا ہے میرا آپ آئی جی سی ای سی کا کونسا کرکلم پڑھتے ہیں ہمیں بھی بتائیں there is no curriculum you look at the concepts and you develop those concepts and you go to o levels and a levels nobody's gonna ask you کونسے سکول سے کونسی کتاب پڑھ گیا بھئی پرچے میں سوال کونسپٹ ڈیویلپ ہوئے ہیں یہ لوگ o level جائیں آپ آئی بی میں جائیں آپ کیمبریج میں جائیں آپ ہارورڈ میں لیکن پھر بھی آپ نے کوئی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کچھ کیا کرکلم اپروف کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے میرا کرکلم جن ایکسپٹ سے آرہا ہے وہ پیش جی سے کم نہیں ہے صحیح ہے دو برکلی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جس level پر لڑائی کر رہا ہوں وہ psychological warfare ہے میرا کرکلم کہیں پر آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو کوئی بندہ پیش جی سے کم بولے گا نہیں اس کو کیونکہ یہ ہلے ہوئے چھوٹے چھوٹے نا لوہ سٹینڈرز تھے حالانکہ وہ بچوں کے لیے ہے وہ کرکلم ٹھیک ہے وہ پبلش ہوا ہے میری ویب سیٹ پر پبلش ہے سارا کرکلم چھاپیں آپ بھی لگائیں اوپن سورس ہے کس نے کام سے پیسے مانگیں میرا ویب سیٹ پر کرکلم آپ میرا ہے علم کسی کے علم مومن کی مراز ہے لگائیں ہم اس لئے فیسٹ بھی رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیچرز کی تنہائیں مجھے دیں پڑتی ہیں میں پورا آپریشن چل رہا نہیں تو میں نے تو چھاپنے تھے سارے ہمارے پاس کانسٹیپٹ مسلمانوں نے دیئے مجھے تو پیسے بھی چھاپیں گے اس سے نہیں نا ایک ہے پیسہ چارج کرنا ایک ہے پیسہ چھاپنا اللہ کرے کہ میرے سارے کام میرے سٹوڈنٹس کر رہے ہوں تو یہ ہوگا یہ کہ فری ہو جائے گا ابھی میں بھی ہم یہ پریپیر کرنے کے لیے آئے تھے کہ میرے اپنے سٹوڈنٹس ہی ٹیچر بن جائیں تو یہ فری ہو جائے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ابھی آپ ایک منیمال سی اماؤنٹ چارج کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے اب میں اور کم کر رہا ہوں ورنہ ہم سات ہزار روپے لے دیتے مہینے کے ٹھیک ہے ایک سبجٹ کے ایک بچے سے ایک سبجٹ کے اور ہمیں بچے پڑے گا نہیں وہ تو ڈیپینڈ کر رہا تو اس نے کون کو سبجٹ پکڑنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ آٹھ ہزار تک چلا گیا کاؤس بڑھ گی پھر ہم دوبارہ سے جوس پمپ وہ پیسہ ڈالا ہے میں نے ابھی کمپنی میں کہ ہم کورپیٹ پروگرامز کو مہنگا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سہی میک سنس مگر نہیں ہو رہا تو ہم پاکستانیوں کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ جو لوکل ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان پر کیا انہیں دونبری کیوی ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ جو اگر سات ہی آٹھ ہزار پر بھی ہے تو یہ عام بندے کی تو پہنچے بائے رہے دو کے سکول پندرہ بیس ہزار پر پہنچا ہو رہا ہاں میرے گا میں ایک ایسے بتاؤں اور او لیول کے سکولوں کے بھی تو پینت آلیس ہزار پر پچھ پندرہ سر مجھے پوچھے نا میری بیٹی ابھی گئی ہے 100% انکریز ہو ہے 8 سے 0 level میں 100% فیز کا and I was literally crying 35,000 پر کا فرق پڑا ہے دو بچوں کا all of the sudden 35,000 پر جملے میں نہیں بولتا ہوتا میں یہ 8000 پر کیوں بول رہا ہوں اگر ایک بندے کے دو بچے ہیں تین بچے ہیں تو ہم اسی وقت اس کو 20% off کرتے ہیں اتنا بوجھنی ایک ایک فیملی پیانا چاہی اور اگر ایک بچے نے تین سبجیٹس پکڑ لیا ہے پھر بھی ہم 20% off کرتے ہیں کیا تمہیں ایک سٹینڈرڈ پر ہی رو اور اگر زیادہ ہے اور سنگل مدرز کو سپیشل ڈسکاؤنٹ دے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی بتا ہے کس مسائل میں سائل عدیم صاحب کی جو کمپنی ہے کیا وہ بھی یونیفارم سے کوپیوں سے پینسلوں سے روڑوں سے کوئی چارج کر رہی ہے یونیفارم جو ہے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈراما ہے یونیفارم ہاں ہاں نہیں کچھ بھی نہیں ہم کچھ اور چارج نہیں کر رہے ہیں میں تو ریجیسٹریشن فیز بھی نہیں لیتا تھا سٹیم کے لئے ہم نے کہا کہ لیں گے وہ بھی نہیں لی ابھی تک ہم نے کہا چھوڑو اس وقت دیکھ لیں کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ آتے ہیں اور کیونکہ آن لائن نا سارا تو جو سٹو نیوے بھی سارے سو دے سٹارٹو بولی دے سسٹم ہاں سو فر در ای انرسٹین جو بھی سٹوڈنٹس جو بھی نہیں لیتا سو سٹوڈنٹ بولی نہیں کر سکتا کہ بھئی تمہاری میک اپ کلاسی سے بھی چل رہی ہیں تمہیں ایڈ ڈاؤن بھی دے ہیں مگر نو جس بکل آپ نے تیچر نہیں رہی ہے آپ نے نہیں بھی آپ نے سٹوڈنٹس جنو کیا سو but it's ok so do you have any plan to make it physical yeah i do have a plan to make it physical but not in this sort of اس طریقے سے نہیں ہوگا اچھا وہ ایک psychologically بنا رہے ہیں جو کہ دیکھیں فیزیکل سکول جو میرا موڈل جو میں چاہ رہو نہ ہو وہ تو بارویں سال سے پہلے ہونا بھی نہیں بارویں سال سے کم کا بچہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں نہیں پلنا ہے صحیح یا تو اس کو سنگل ٹیچر یا دو یا تین سٹوڈنٹ کو ٹیچر ملتا ہو ٹھیک ہے وہ پھر آپ خود سوچ رہے ہیں کتنا مہنگا موڈل بن جاتا ہوں ابھی مجھ سے عربی کہ ٹیچر کی تنخواہی نہیں دی جا رہی ہیں یا دو دو تین تین لاکھ روپا مہینہ میں آج کا ٹیچر مانگ رہا ہے میرے سے کچھ سوچیں میں واو یا کیونکہ ریٹ ہی یہ چل رہا ہے صحیح وہ صحیح پکڑا ہے آئی جی سی ای سی کے جو ٹیچر ہوتے ہیں نا یہ او لیوال لیوال کے دو ٹوشن کے حدی ہوتے ہیں نا ٹوشن میں یہ ریٹ ہی ہوتے ہیں سو اب میں نہیں دے سک رہا ہوں نا ان کو میں نا ہم only picking those people which i can afford and then train them تین تین مہینے ایک ٹیچر کی training میں ہم نے ڈالے ہیں جون میں پہلی کلاس چلنی ہے ہماری STEM کی عربی ساتھوہ مہینہ چل رہا ہے بیش کا transitory gap اتنا بڑا ہو گیا we're going to some problems but the girl who's running this mashallah اللہ تعالیٰ اس کو فراسط اس کو ہمت دے صبر دے اگر میں چلار ہوتا تو ہو گیا تھا there's a girl who runs this project STEM کا pilot ابھی ہم کر رہے ہیں she's taking care of all of source code so یہ لڑکی کی باس کی بازی تھی یا پھر اسپیشل ہوئی اللہ نے مخلوق میں ریلی اتاری تھی ٹھیک ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ چل گیا ہے سارا کچھ سے otherwise میں تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں جس level میں مجھے شوق لگے نا پاکستان میں یہ سارا سستم چلا کے مارا پیپل اسلام کے نام پہ ہیں میں بھی سیکھ رہے ہیں but چونکہ online ہے they don't pay the fees and they still want to take the classes okay and some of the students pay the burden of the other جو فیز دے رہے ہیں وہ وہ burden اٹھا رہے ہیں تو میں آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بتا تم عربی سیکھ رہے ہو literally quran کھولا ہے ہم نے چوری کرنا بند کر بھائی تو اللہ کی نام پہ چوری کر رہا but this is something that is this is normal and is this available globally or you just global 64 countries students what is this strength right now 3800 total registration mashallah it's a big number but abhi amni stem ni abhi stem ki stem alak it's a big number stem alak it's a big number it's a big number and different courses very nice very nice because a good school that's a big number that's a big number that's a big number we're all about to be that's a big number to be in the middle i was in dubai so that's a big number okay your test positive you're going to go to school you're going to go to school sir you're going to go to if you want to get your kid in ichi sun okay you have to go to i was in dubai i was in dubai i was in dubai i was in dubai sir first planning starts game ok and then registration form literally i don't know the name of school dubai there is a school a british school he says when you plan come fill the form then do the next activity trust me there is a school in dubai so i expect this year i think look that's what's going on here you don't have to in beacon house you don't have to go to beacon house in beacon house your child's interview is not going to be your child's interview is now recently this is a good thing why is it you have to ask your profile your salary is going to be oh this is interview which recently i have made a vision mission no i have recently i have had an admission in a school they asked for my salary certificate i said what you want my salary certificate why they said sir it's important for us i have selected school yeah no 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 i hope everyone is clear کہنا کہ چاہ رہے ہیں چیزیں چیزیں بدلیں گی ٹائم ضرور لگے گا کیونکہ یہ جو اتنا ملبا وہی آپ والی بات یہ سارا ابھی تک ہم نا ہندوستان کا ہی سارا کچھ یہاں پہ لے کیا ہوئے ہیں کون سا پوائنٹ تھا کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں 2006 سے اس وقت آپ کورپرٹ ٹریننگ کے اندر تھے اور بہت سرے ابھی بھی آپ ہیں پیسہ سورس کورڈ میں کورپرٹ ٹریننگ سے ہی لگا رہے ہیں اچھا میں آپ کو دوزر سترہ میں باہر چلا گیا تھا پھر میں دوزر سترہ سے آپ کو دوبارہ سننا شروع کیا ہے دوزر سترہ سے جب میں آپ کو سن رہا ہوں اب آپ کی جتنے بھی لیکچرز ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر یہ اسلامی پریچنگ کے اوپر ہی ہیں تو آپ کی جو سوچ و فکر میں تبدیلی آئی کون سا ایسا پوائنٹ تھا جہاں بھی آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا نہیں میں میرا تو کورپرٹ کے اندر تھوڑا سا میں چونکہ ایک کلائنٹ نے ٹیم بلڈنگ کے پروگرام مانگا ہوا ہے یا کوئی بیسک مینجمنٹ کے پی آئی سسٹم مینجمنٹ مانگی ہوئی ہے تو اس میں میں کتنا دین کی بات کر لوں گا کیونکہ وہ تو میتھس اور سائنٹ سے کھا رہے ہوں گے اس وائی یوونٹ نو ادھر وائیز میرا تو شروع سے ہی میرا جو میکرو فون تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا صحیح صحیح تو کب سے اس طرف آپ آئے ہیں میں کم دیکھا تھا یہ ہو سکتا ہے میں بہت جیسے کہتے ہیں ٹاپک سپیسیفک رہتا ہوں کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ہوتا نہ ہی ان کی پاس ٹائم ہوتا ہے صحیح اتھکل بہیوئر پہ تھا آپ کا مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ جو آپ نے اس وقت ترینی کرائی ہے آپ نے سارا میں ٹیلنور میں جی جی ٹیلنور میں پریکٹیکل ہی آپ نے وہ ساری چیزیں ہمیں کروائی تھی اس وقت تو ابھی اس وقت کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کچھ بہتری کی طرف چیزیں ن بعض چیزیں نزرا آئی ہے ٹیک ہے ٹیلنور ڈلیقم کترات ہی اking کسیف کچی ٹیلنور پر ٹیلنور ٹیلنور بلکل عطا ہاتھ میں نے خود جا کے ٹیسٹ کی ہے نا یہ تو مجھے تو پتہ ہے جے جے ایکلی نورس امریکن تیلکوم پرفارمنس سٹینڈرڈز جو ہیں میں صرف انجنیرنگ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں جے جے اور ساں ایوپ 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 انجنیرنگ میں بھی ریٹی اور ہواوی چلا رہے ہوں تو بھی اریکسن ہی چلا رہا ہے تو ہم بھی وہی چلا رہے ہیں میں ایم ٹاکیم بار پرفارمنس سٹینڈرڈز پر اکھی بھی ہے گھر کے جو امی ابو کے سٹینڈرڈز ہیں ہمارا جو fmcg کا سیکٹر ہے اس میں جو tier 1 کمپنی رہیں oh my god دو دار way better than telecom as well سیرسی even telecom بھی کو tier 1 of fmcg this is the way the fast pace the way they're maintaining this of course you can you can tell you cannot tell a big difference between the you know these two industries when it comes down to the human capital their policies and processes and the way people approach کیونکہ ایک ہی طلاع کے لوگوں نے انفلٹریٹ کیا تھا انس کو but but yeah but there is corporate is far superior corporate Pakistan categorically یہ سوال آپ سے اس وجہ سے پوچھا ہے کیونکہ اس وقت جو SME particularly IT کے اگر میں بات کروں تو چکری نہیں ہے سر سر جی نہیں یہ گھٹر ہے گھٹر سے بھی بری حالات ہوئے ریسورس مل ہی نہیں رہا سر ریسورس کہتا ہے آج آیا کام ہی نہیں کرنا اس نے کام ہی نہیں کرنا ہے دو سال کا تین سال کا experience ہوگا میں آپ کوئی وہاں بتاتا ہوں پچیس کروڑ لوگ چیخیں مارے ہیں کہ کام نہیں ہے حالانکہ کام کے کام کے پانچ سو بندے لے آئیں نا آپ میں آپ کو اپنی کمپنی دے دوں گا ایسی ہے بالکل ایسی ہے کام کا بندہ ہے ہی نہیں پاکستان میں جو کام کا بندہ ہے اس کے لیے کام ہی کام ہے کام ہی کام ہے کوئی جو یہ کہہ رہا ہے employment نہیں ہے اس کو بیسکلی کچرا اور نکا رہا ہو چکا ہوا ہے اس نے کام نہیں کرنا ہوتا اس نے میرے اپنے کمپنی میں میں کوئی چار دفاری سیٹ کر چکا ہوا employees اچھا فون نہیں ٹھاتے میرے اپنے employees یعنی ایسی بھی تھے کیا ہوگا سر وہ بارہ مجھے تک میں نے سمجھا تھا کہ میں آ جاؤں گا دفتر میرا client wait کر رہا ہے یہ corporate کی بات کروں میں ٹھیک ہے سو یہ کیا بتاؤں میں آپ کو کس کس طریقے سے پاکستانیوں نے قسم اٹھا لیے میں نے 4500 jobs ٹیلیکوم کے بی پی او سیکٹر میں انٹریوز کی تھی 2020 میں 4500 4500 4500 اور میں 380 390 تک میں جانے کے بعد ختم ہو گیا ہمیں ملی نہیں رہتے بندے first layer interview نہیں کلاوس کر رہے تھے first layer interview بتا کیا چک کرتے ہیں time پہ پہنچ جاؤ اور ہاں سی وی لائے ہو ہاں جی بتاؤ انگریزی میں یا اردو میں کوئی بات کروں جہاں اردو میں بات کر رہے ہیں first layer interview five layers میں سے نا first layer تیسری layer پہ ہم تیسی لائے نے شروع ہو گئے تھے یا شور نقرے راک اس وقت بندے اس وقت پاکستانیوں کو جواب دینے کا ہم نے ایک پرامیس کر لیا سائل بھئی 2006 میں جب میری ہائرنگ ہوئی تھی ٹیلنور میں 33000 اپلیکنٹ تھے جن میں سے فلٹر ہوکے 120 لوگوں کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کیا تھا اور پھر 99 لوگوں کو آپ فلور پہ لے کے گئے تھے I still remember the number exactly I was support the recruitment drill یہ دوور چھے کی بات ہے آج ہم globalization کی بات کر رہے ہیں آج resource کی حالات اس سے بھی برے ہیں بہت برے ہیں اس سے بہت برے ہیں ابھی تو ہم نے you phone کے اندر back office کے اوپر set up لگایا تھا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ آپ 99 کا نمبر میں حیران ہوں ہم نے 99 اس وقت عواری میں کیا تھا نا جی جی عواری میں تو اسلام آباد سینٹر میں میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں 19 بندہ بھی نہیں ملا 99 بندہ ہم نے تل نور میں اس وقت drill کیا تھا مجھے یاد ہے عواری میں کیونکہ it was a heavy recruitment drill we went through I remember that but either ہمارے پاس 700 بندہ تھا اور 20 بندہ نہیں نکل سکا اس میں سے 700 میں سے یہ حالات ہے ہاں اور یہ تو وہ ہے سیکٹر ہے جس میں آپ کو کچھ سکل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بولنا نہ چاہیے it میں جو سکل کی ضرورت ہے اور اتنا فراڈ میں نے it سیکٹر میں software house میں دیکھا ہے میں نے ابو جہل ابو لہب امیہ بن خلف اور software house یہ اتنا کچھ standards ہے مطلب بقاعدہ جھوٹ بول کے دیکھنا in a snatch or business کیا ترہے سر جی ماں اور باپ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر بھئی پہ جائیں گے یہ solution صرف اور صرف امیہ ابو کے پاس ہے یہ والی قوم میں کس angle سے پکڑیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا درد کس کس نص میں ہر نص میں درد ہر organ failure ہے اس کے علاوہ کوئی quick fix ہے کیونکہ یہ جو امیہ ابو والا جنس ہے یہ بیس سال بیس سال آگے جا کے بنے گا آج اگر بچہ صحیح ہوتا ہے مگر یہ پھر بھی بہت تھوڑا ہے ابھی کے مسائل کو کیسے حل کرے یہ بھی تو کرنا ہے حل اس کو چھوڑ نہیں سکتے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں اس لیے بتایا کہ صرف وہی ہیں جو ہمیں بچا سکتی ہیں اور خاص sacrifice دینے کے لیے greed کے element کم ہونا ضروری ہے greed آمی اور ابو کی طرف سے آجیو میں کہاں سے کم کروں unlimited supply ہمیں greed کی ٹھیک ہے تو میں sacrifice کو پیسہ جو ہے نا وہ cause نہیں symptom ہے greed cause ہے آجیو پیسہ نہ ہوتا کوئی اور چیز پکڑی ہوتی ہم نے عورتوں کو بھی greed ہے نا عورتوں کو پیسے کوئی تعلق نہیں ہمیں بچوں کی بھی تو greed پیسے سے کوئی تعلق we are not proportionally balanced کس کا کیا مصرف ہے بچے کسی کام کے لیے اللہ نے گروہ میں عورت مارچ کیا کہیں ہونی چاہیے عورت مارچ اگر ریالات ہوگئے آپ کو پتک داکوں کے ریال والی جو مارچ نکلی ہوئی اس پر کیا کہیں گے ابھی بھی ہو رہی ہے جو بھی مطلب ہوئی ہے ریسنٹلی میں چاہتا ہوں عورتوں کو ان کے حقوق ملیں جو وہ حقوق مانگ رہی ہیں وہ حقوق آپ چاہتا ملیں مجھ نہیں بتا کہ کون کون سے حقوق مانگ میں نہیں دیکھتا ہوں مگر یہ بارے میں ان کی دو نمبری کی وجہ سے ہم عورتوں کو حقوق دینے کا دھکو اس لے کے بینر نہیں لگا سکتے اگر عورت مارچ لڑکیاں دو نمبر ہیں فہش ہیں جو بھی ہیں جو بھکواس ان کے پاس چل رہی ہے میں نہیں مل رہے ہوں تو ان دو نمبریوں عورتوں کی سزا دینے کی بچھے میں باقی کی عورتوں کو سزا دینے کی حق میں نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے اصول کے لابہ کوئی اصول نہیں میں نے آپ سے کہا سو اگر کوئی اٹھ کے آ گئی ہیں جس مرضی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو مرضی سلوگن لگائے ہوئے تھے کتنی سینکڑوں دفعہ کہا چکا ہوں کہ وہ دون نمبری کر رہی ہیں غلط ٹیکنیک لگا رہی ہیں مگر ان کی وجہ سے عام آدمی کو یہ غصہ باقی کی عورتوں پہنے نکالا ہم کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں سے کوک بیویوں سے کوک غصب کر رہے ہیں ہم ڈاکو ہیں اللہ کی قسم ہم ڈاکو ہیں جب ہم عورتوں سے کوک چھین رہے ہوتے بہت شکریہ سائل بھئی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری پاڈکاس کا حصہ بنے ہمارے لسنرز جو بڑی اپنے باتیں کی کچھ کو بری بھی لگیں گی لیکن ظاہر ہے اللہ کرے زیادہ تر دیکھیں یہ دوائی جب لگتی ہے تو اثر کر رہی ہوتی ہے اگر آپ کو اثر ہی نہیں ہو رہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا میں جان کے زہر یہ کچھ ٹاک شو یا مزایہ شو وہ نہیں ہو رہا یہ ریال سلوشن کی بات ہو ہی بچوں کی آخرت کی بات کر رہے ہم سوال ہو نا اس کا اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ نے جوک سنا کے چلے گئے تھے آپ کروڑ لوگ سن رہے تھے ہم پچیس کروڑ دنیا کی پانچ بی چھٹی نائن 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 بہت شکریہ سائل بھائی بڑا مزا آپ کے ساتھ دسکیشن کا آپ لوگ بہت شکریہ جی اس پوڈکاس کو لازمی دیکھ گے تو لگتی رہے لیکن حقیقت یہی ہے جو یہ طریقے سے ہٹ نہیں سکتے اللہ نے جو ہمیں احکامات دیئے ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا حجوم جو ہے ایک قوم بنے یہ ملک جو ہے دنیا میں جا کے کئی اس کا نام ہو تو کچھ سیکر فائیس ہمیں دینی پڑیں گے آپ لوگ